دوستو جنہوں نے بچپن میں غلط کاری زیادہ کر لی ہے جس کی وساسے ان کا مسانہ بلکل کمزور ہو چکا ہے اور ان کو دھات جریان چپچہ پانی چپچہ پدھار سا نکلنا بہت زیادہ ہو چکا ہے اٹھتے بیٹھتے چپچہ پدھار نکلتا رہتا ہے سوتے میں چپچہ پدھار نکلتا رہتا ہے جریان کی پریشانی دھات سے سمسیہ احتلام ہر دوسرے تیسری دن ہوتا رہتا ہے جن کو یہ سمسیہ ہے جنہیں بہت زیادہ مسٹر بیٹ کیا ہے ان کے لئے بہ ہوتی آسان گھرلو نسخہ بتلاوں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی سمسیہ آپ کی بیماری پریشانی بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو دھات کی سمسیہ ہے دھات آپ کے جاری ہے پیشہ آپ سے پہلے یہ بعد میں دھات جاتی ہے یہ چپچہ پدھار جاتا ہے چپچہ پدھار جاتا ہے جریان کی پریشانی ہے آپ کو احتلام زیادہ ہوتا ہے ہر دوسرے تیسری دن یہ دوستو آپ جو اٹھتے بیٹھتے آپ کے منی کتری نکل جاتے ہیں یہ چپچہ پدھار نکلتا رہتا ہے کیونکہ آپ کا مسانک اندر گرمی ہو گئی ہے مسانہ کمزور ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے غلط کارکر کر کے آپ اپنی صحت کا بالکل ناس کر لیا ہے تو ان کے لیے بہترین کارکر نسخہ ہے اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں کیول دو چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کی پریشانی آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی چلی بیندیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں کیا آپ کو لینا ہے اور استعمال کا طریقہ کیا ہے تو دوستو یہ بتانے سے پہلے چھوٹی سے گزارش کہ اگر آپ ہم ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر اول پر پریس کر دیں دوستو ویڈیو کو پیار سا لائک کر دیں چلیو شروع کرتے ہیں جان لیتے ہیں آج کے نسخہ کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے تال مخانہ یہ لینا ہے آپ کو دو سو گرام دوسرے آپ کو لینا ہے کچھی کھانڈ یہ لینا ہے آپ کو دو سو گرام یہ دھاگے والی مصری لینا ہے آپ دونوں میں سے ایک تو دونوں کو لائیے کوٹ پیس کر باریک پ اور بنا لیجئے استعمال کا طریقہ ہے آپ کو صبح میں ایک چمت تازے پانی یا دودھ سے لینا ہے رات میں سوت یا سمیت تازے پانی یا دودھ سے آپ کو لینا ہے اس دوران آپ گرم چیز کا پرہیز کرنا ہے چائے گوشت انڈا ماس مچھلی چکن کھٹی چیزیں تلے بھونی چیزیں گندی فلم ہاتھ کی دستکاری گندے خیلات گندی فلم دیکھنا فون پر باتیں کرنا یا گندے تصویر دیکھنا ان کا بلکل پرہیز کر دیجئے اپنے ذہن کو صاف رکھئے ان گندے کاموں سے بلکل توبہ کر لیجئے اور آپ اس کے استعمال کیجئے پریشانی انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوگی اگر نہیں ہوتی زیادہ پرانے ہوگئے زیادہ مرض بڑھ چکا ہے تو پھر اپنا مکمل علاج کرائیے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکش ویڈیو میں ایک اور نیسکی کے ساتھ تب تک اپنا اپنے صحت کا خیال رکھے